اسلام علیکم ویورد جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا لاس چانس ہے تو اسی وجہ سے مکی آرسا نے پاکستان کی پلینگ لیون میں بری تبدیلیاں کرنے کا سوچ لیا ہے جی ہاں دوستو اس پر گہری نظر رکھی گئی ہے پلینگ لیون میں فخر زمان کو شامل کر لیا گیا ہے اور ان کے ساتھ اپننگ بلے بادی کریں گے عبداللہ شفیق اور نمبر تین پر ہمارے کپتان کنگ بابر آدم بلے بادی کریں گے اور پلینگ لیون میں نمبر چار پر وکر کیپ پر محمد زوان بلے بادی کریں گے پلینگ لیون میں نمبر پانچ پر افتخار احمد بلے بادی کریں گے اور نمبر چھے پر میڈل آرڈر پر سعود شکیل بلے بادی کریں گے اور نمبر سات پر سپینڈ بارٹوان میں نواز محمد بولنگ کریں گے پلینگ لیون میں نمبر آٹھ پر بولنگ کریں گے اسامہ میر جو کہ بہت اچھی بولنگ کی تھی پیچھلے میں آئے میں نمبر نو میں فاس کمبینیشن میں محمد وسیم جونئر اور نمبر داس پر شہین پاکستان پاکستان کی پلینگ لیون میں نمبر گیارہ پار حارس روف کو کھلایا جائے گا اور یہ ہے پاکستان کی پلینگ لیون بنگلہ دیش کے اخلاف پاکستان کا یہ آخری چانس ہے اس لیے مکی آرتھا نے پاکستان کی پلینگ لیون میں بہت ہی بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں امام الحاق کو آؤٹ کر کے فخر زمان کی واپسی کروا دی گئی ہے کیا پاکستان اس پلینگ لیون کے ساتھ بنگلہ دیش کو ہرا سکتا ہے یا نہیں کومیٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا چینل کو سبسکر